بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زہیب احمد ان کا سوال ہے کہ فرس اور سنت پڑھنے میں کیا فرق ہے فرس اور سنت کیسے پڑھیں پلیز رہنمائی کر دیں دیکھیں دو رقات چاہے سنت ہو یا فرس ہو ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے یعنی دو رقات فرس دو رقات سنت آپ ایک ہی طریقے سے ادا کریں گے ان کے پڑھنے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے سوائے نیت کے بس سنت ادا کرنی ہے تو نیت کریں گے دو رقات سنت کی تو اسی طرح اگر آپ فرس ادا کر رہی ہیں تو آپ نیت کریں گے دو رقات فرس کی بس یہی فرق ہے باقی ویسے کی ویسی ہے یعنی جیسے سب سے پہلے آپ سنت میں بھی سنا پڑھیں گے پھر تاؤس پڑھیں گے پھر تسمیہ پڑھیں گے پھر صورت فاتحہ پھر اس کے بعد کوئی صورت اسی طرح رقوق کریں گے سجود کریں گے پھر دوسری رقات میں بھی اسی طرح پھر قائدہ اولیہ بیٹھیں گے تشاہد پڑھیں گے درود ابراہیمی پڑھیں گے پھر دعا ربی جعلنی پڑھیں گے پھر دائیں بے جانب سلام پھیر دیں گے یہ طریقہ ہے سنت کا بھی اور اسی طرح اگر آپ فرض پڑھتے ہیں تو فرض کا بھی بلکل ایسا ہی طریقہ ہے لیکن اگر فرض اگر آپ دو رقات فرض ادا کر رہے ہیں اگر آپ چار رقات فرض ادا کرتے ہیں تو چار رقات سنت اور چار رقات فرض ان کے پڑھنے میں ہے فرق وہ کیا فرق ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا اب چار رقات سنت پہتے وقت چاروں رقاتوں میں صورت فاتح کے بعد صورت ملائیں گے اور جب چار رقات فرض پڑھیں گے تو تیسری رقات جب شروع کریں گے تو صورت فاتح کے بعد صورت نہیں ملائیں گے تیسری رقات میں بھی صورت فاتح کے بعد صورت نہیں ملانی اور چوتھی رقات میں بھی صورت فاتح کے بعد صورت نہیں ملانی یعنی صرف صورت فاتح پڑھ کر رکور سجود کریں گے پھر آخری رقات میں تشاہود درود ابراہیمی اور دعا ربی جالنی پڑھ کر سلام پھیر دیں گے یہ ہماری چار رقات مکمل ہو گئی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چار رکات سنت پہتے وقت سورت فاتح کے بعد اگر کوئی سنت نماز میں سورت جانبوجھ کر نہیں ملائے گا تو اس کی نماز جو نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی بھول جائے سورت ملانا تو بھولنے کی وجہ سے اس پر سجدہ صاحب لازم آئے گا سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز ٹھیک کرے گا اسی طرح اگر کوئی شخص چار رکات فرض پہل رہا ہے اور اسی طرح اگر فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکات میں سورت فاتح کے بعد سورت پہل لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں نماز ہو جائے گی بس فرض اور سنت کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سنت نماز کی تیسری رکات میں سورت فاتح کے بعد سورت ملائیں گے چاروں رکتوں میں لیکن فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکات میں سورت فاتح کے بعد کوئی سورت نہیں ملائیں گے بس یہی فرق ہے سنت اور فرض کا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ